اس اس پی جوگند کمار نے ڈکیتوں کے شاتیر انترجنپدی گینگ کا خلاصہ کیا ہے پولیس نے مٹھ بھیڑ میں سرگنا برلام سمیں چھ شاتیر بدماشوں کو گرفتار کیا ہے حالانکہ موقع سے دو شاتیر بدماش فرار ہونے میں کامیاب رہے پولیس نے گرفتار بدماشوں کے پاس سے چار لگذری واہن دو تمنچہ اور کارٹوس برامت کیا ہے اس کے ساتھ ہی بدماشوں کے پاس سے چوری اور نقب دنی کا کافی مال بھی پولیس نے برامت کیا ہے پی پی گنج پولیس اور کرائیم برانچ کی سنیوک ٹیم کو کامیابی حاصل ہوئی ہے بدماشوں کو پی پی گنج تھانا کے بھگوانپور سبزی منڈی کے پاس سے گرفتار کیا گیا ہے وہیں معاملے کا خلاصہ کرتے ہوئے اس اس پی جوگند کمار نے بتایا کہ شاتیر بدماش پیشیور اپرادی ہیں اس اس پی جوگند کمار نے بتایا کہ پی پی گنج پولیس ٹیم اور کرائیم برانچ ٹیم نے مر بھیڑ میں شاتیر انترجنپدی گینگ کے بدماشوں کو گرفتار کیا ہے حالانکہ موقع سے دو بدماش فرار ہونے میں کامیاب رہے گرفتار بدماشوں کی پاس سے چار لگذری واہن، تمنچہ اور کارٹوس برامت کیا گیا ہے ساتھی بدماشوں دوارہ چوری اور نقب دنی کا کافی مال بھی برامت ہوا ہے اس میں شراب کی دکان سے چوری کی گئی شراب، گودام اور دکان سے چورایا گیا کھادیان برامت کیا گیا ہے گرفت میں آئے گڑیش کا نام شامل ہے جبکہ فرار دونوں بدماشوں میں بلرام، شکتی کمار گوڑ، بدھی رام جیسوال، سندیب شکلہ اور گولو کا نام پرکاش میں آیا ہے اس اس پی نے کہا ہے کہ بدماشوں کی گرفتاری میں سے چار اپرادک معاملوں کا خلاصہ ہوا ہے اس اس پی نے کہا کہ گرفتار بدماشوں پر گینگیسٹر کی کاروائی کی جائے گی اس اس پی جوگیند کمار نے بتایا کہ گرفتار سبھی بدماش دیلے کے کئیم پیر گنج، پی پی گنج اور پڑوس کے سند کبی نگر دیلے کے میدہ وال میں بدماش شکری تھے خلاصے کے دوران اس پی نارت، اربین پانڈے، اس پی کرائم، اشوک کمار ورما اور سی او کئیم پیر گنج راہول بھاٹی بھی موجود رہے اس سمند میں گورکپون نیوز سے بات کرتے ہوئے اس اس پی جوگیند کمار نے کہا شکریہ 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 تو اور پی پی گنج پولیس نے کرائیم برانچ کے سیوگ سے یہ ایسے چو کیمپیر گنج اور ایسے چو پی پی گنج ستی پرکات سنگھ اور چندربان ہمارے کرائیم برانچ کے اور ساتھ میں سادک جو ہمارے کرائیم برانچ کے سب انسپٹر ہے دونوں ان کے دیتطور میں پولیس موٹیویڈ میں چھے لوگ آرسٹ کیے ہیں چھے لوگوں کے پاس سے جو برامرگی ہوئی ہے وہاں بڑی کافی ہے اس میں 59 پیٹی دیشی سراب ایک تمانچہ 12 بورکہ ایک تمانچہ 38 بورکہ ایک ٹاٹا سفاری ایک ماروتی کار اسٹیم ایک پکپ مہندرہ دو موٹر سائیکل 20 بوری مٹر اور 20 بوری مٹر دال اس کے علاوہ ان سے گہوں ہوئے ہیں 21 بوری جہویڈ خاد ان سے 22 بالٹی بوری برامد ہوئی ہے یہ لوگ پی پی گنج کیمپیر گنج اور صدارت نگر میں کئی گھٹنائیں کیے ہیں کیمپیر گنج نے انہوں نے سراب کی دکان میں چوری کی تھی جو برامد کی ہے ہم نے صدارت نگر سے یہ گہوں کی جو ہے چوری کی تھی وہ برامد کی ہے یہ ان کا موڈر شاپرنٹ یہ رہتا تھا کہ یہ گورکپور اور آس پاس کے جنپدوں میں اس طریقے کی چیزیں جو بڑی ماترہ میں ہوتی ہے جیسے گہوں مٹر دال اور جو گوداما میں رکھی جاتی ہے وہ چوری کر کے بیج دیتے تھے اور یہ گینگ کافی سمیہ سے چل رہا تھا اس میں دو لوگ ابھی بھی فرار ہے جن کو ہم آرسٹ کریں گے ان کو موٹویڈ میں آرسٹ کیا ہے چار موقع میں ہم لوگوں نے انہاورت کیے ہیں اور گینگسٹر کی کاروائی ان کے خلاف کی جائے گی یہ لوگ کیمپیر گنج کے رہنے والے ہیں یہ ایک جگہ ان کی ہے جو وہ ایک سنت کبیر نگر کا ہے دوسرا مہاراج گنج کا ہے تیسرا پھر سنت کبیر نگر کا ہے اور باقی دو لوگ اور سنت کبیر نگر کے ہیں جو بانٹیڈ ہیں وہ ایک سنت کبیر نگر کا اور ایک گورکپور کا ہے کئی گھٹناوں کو انجان دیا ہے دو گھٹنایں تو انہوں نے ہمارے جس تتکال کچھ سمیں پہلے کی تھی وہ امنا برامت کری ہے مٹر دال والے کے بارے میں ہم لوگ ان سے پوستاز کر رہے ہیں ابھی بھی پوستاز چل رہی ہے کہ انہوں نے یہ مٹر دال کہاں سے چوری کی تھی باقی والی جو مال برامت ہوا ہے وہ مال سنت دارت نگر اور گورکپور کی گھٹناوں سے ریلٹیڈ ہے دو گھٹنایں بڑی گھٹنایں کی تھی اس کے علاوہ بھی نکبزنے کی اور گھٹنایں بھی کی ہوگی وہ ان سے پوستاز جاری ہے ابھی ان کی رہنے کی جگہ کہاں تھی میدہول میں رہتے تھے میدہول میں یہ لوگ رہتے تھے اور اپنے گھروں میں یہاں کیسے وہاں کرائے کے لے کر کے میدہول میں لوگ رہتے تھے کون لوگ ہیں اس میں مہن یہ بلرام اور سکتی کمار گوڑ جو ہے یہ ان کے مہن لیڈر ہے باقی چھوان لوگ برابر کے پارٹنرشپ میں گھٹنایں کر رہے تھے وہاں جو ملے ہیں یہ ان کی ان کی ان لوگ پتہ لگا رہے ہیں کہ ان کے مالک کون ہیں ان کی نمبر پلیٹس کے آدار پر بھی یہ پتہ لگا رہے ہیں کہیں یہ فرضی نمبر پلیٹس لے کر کے تو نہیں گھٹنایں کرتے تھے اگر ایسا کرتے ہیں تو چار سو سٹسٹرسٹرسٹر کا اپراد بھی ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی ابھی ٹوٹل چھے لوگ اریسٹ ہوئے ہیں دو فرار ہیں آٹھ ہی لوگ کنگٹ نام ہیں ہاں انعام ٹیم کو دیا جائے گا اس میں تینکیو